نمسکار ساتھیوں اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے بھارت پاکستان سیما سے ایسا بتایا جاتا ہے کہ راجستان کے بارمیر زلے کے مناباو کے پاس میں جو آخری گاؤ ہے اقلی گاؤ ہے جہاں پر پرشاشن اور پولیس کو اس بات کی سوچنا ملی تھی کہ اچانکی زیرو لائن جو فینسنگ ہے وہاں پر آگ لگ گئی ہے اور آگ اتنی زیادہ تھی کہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ آگ ایک کلومیٹر سے زیادہ کئی ایریوں کے اندر فیل گئی تھی جس کے بعد میں وہاں پر جو لوکل گرامین تھے انہوں نے آگ پر کابو پانے کے لیے کافی مشاقت کی اور اس کے بعد میں سیما سرکسہ بلکے ایسا بتایا جاتا ہے کہ درجنوں کی تعداد میں جوان ہیں وہ اس آگ پر کابو پانے کے لیے لگاتار پیاس کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی سفلتہ نہیں مل پا رہی ہے حالانکہ اس بات کو لے کر ابھی تک کوئی جانکاری صاف نہیں ہو پائی ہے کہ آگ کیا پاکستان سے بھارت کی اور تھی یا اس طریقے کی لیکن اس طریقے سے آپ ریجولز کے اندر دوسری سکین پر ساف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیرو لائن ہے جہاں پر فینسنگ چل رہی ہے وہاں پر جو علاقہ ہے وہاں پر آگ لگ گئی ہے اور جیسے ہی اس گھٹا کی جانکاری بارمیر کے پرشاشن کو ملی اس کے بعد میں تمام جو بڑے عدیکاری تھے وہ موقع پر پہنچے ہیں سب بورڈر پر آگ لگنے کی کوئی سوچنا مجھے سب کیا کچھ پرارمیر جانکاری ہے اور کس طریقے سے پرشاشن میں اس پر ایکسن لیا ہے ابھی ہمیں جو اپنے دیگاری ہے گھڑا روٹ ان کے بارہ تقریباً ایک گھنٹے وہاں پر آگ لگنے کا تو یہاں سے جو ناغری شخصہ کا جو فائل برگیٹ کا وہاں ہے وہاں روانہ کر دیا اور وہ اسی سمیں وہاں کے اپنے دیگاری تیسلہار وغیرہ دوستانی پرشاشن تھا انہوں نے دیشت کیا گیا کہ چونکہ یہاں سے کافی دوری پڑتی ہے تو وہاں ہی پہ لوکل گرامین جنوں کا وہاں پہ اپنے سنزادنوں کا وہاں پہ اپستیت بی ایس ایپ سنگٹن کا سیوگ لے کے اس کو تورید طریقے سے کنٹرول گیا جائے اس کے بعد میں یہ سے پرشاشن وہاں کا لوکل پرشاشن آمزن ان کے سب کے سیوگ سے وہ ابھی کافی کنٹرول کر لیا گیا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ اقلی گاؤں ہیں جہاں پر درجنوں کی تعداد میں اس گاؤں کے اندر لوگ رہتے ہیں اس میں پریواز رہتے ہیں اور اسی کے آس پاس کے دو تین کلومیٹر ایریے کے اندر آگ لگ گئی ہے اور جیسے ہی گھٹنا کی جانکاری جو افخند ادھیکاری ہے سیو ان کو ملی اس کے بعد میں تیسلہار کو ملی اس کے بعد میں وہاں پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے اور پلانورمبک طور پر جو ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں کافی کامیابی بھی ملی ہے لیکن ابھی تک اس بات کو لے کر کچھ بھی کلیر نہیں ہوا ہے ہماری اس کے بارے میں جو اترک ترزیلہ کلیکٹر ہے بارویر کے ان سے باتچیت ہوئی ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جیسے ہی اس گھٹنا کی جانکاری ملی تو لوکل لوگوں کے ساتھ میں بی ایس ایف اور پرشاشن کا ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور آگ کا جو ایڈیا جو پرشاشن کی اور سے اوفیشلی جانکاری دیر جا رہی ہے ایک کلومیٹر کا زیادہ ایڈیا ہے لیکن ہمارے جو سوتر ہے وہ اس طریقے کی جانکاری دیرے جو گاؤں کے لوکل لوگ ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ آگ ہے وہ کم سے کم تین سے چار کلومیٹر ایڈیا کے اندر فیل گئی ہے اور آگ پر کابو پانے کے لیے بارمیر سے فائر بریگر کو بھیجا گیا ہے اور جو یہاں کے جو ایکسپرٹس ہیں انہیں بھیجا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے آگ پر کابو پایا جائے موسیقی